بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہوں محمد صفیان شاہد آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت سارے سوال میرے پاس آ رہے تھے کہ اے ایس آئی اور ایس آئی کے جو ٹریننگ کب ہوگی اس کا میڈیکل کب ہوگا اس حوالے سے بہت سارے لوگوں کی سوال تھے تو سوچا اس ویڈیو میں اس کو کلیر کریں سب سے پہلے تو میڈیکل کے حوالے سے اگر بات کریں تو میڈیکل جو ہے اس کا جو اپ ڈیٹ ہے وہ انہی لوگوں کو ملے گی جن لوگوں کو لیٹر ایشوز ہوں گے یا جن لوگوں کو لیٹر ایشوز ہو چکے ہیں ٹھیک ہے سو یہ کسی اور بندے کو جو ہے اس کے مقام بارے میں انفرمیشن نہیں ہوگی سو ان کو ہی اپ ڈیٹ ملے گی کہ میڈیکل کہاں پہ ہوگا اور کون سی جگہ پہ ہوگا زیادہ در چانسز یہ ہیں کہ اسی سینٹر میں ہوگا جہاں پہ آپ کا انٹرویو کنڈکٹ کیا گیا ہے اب اگر بات کریں ٹریننگ سینٹر کے حوالے سے کہ ٹریننگ سینٹر آپ کا کب ہوگا کیا فوراں مطلب جیسے ہی آپ کو جوائننگ لیٹر مل جاتا ہے یا آپ کا فائنل میرے لسٹ میں نام آ جاتا ہے تو کیا اس کے فوراں بعد ہی آپ کو جو ہے وہ ٹریننگ پہ بلا لیا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا دوہزار بیس کے اندر جو ہے اس سے پہلے جو ریکیوٹمنٹ چل رہی تھی دوہزار بیس میں جن کو فائنل کرنا تھا چونکہ کرونا وائرس آ گیا اس وجہ سے وہ ریکیوٹمنٹ جو ہے وہ دوہزار اکیس میں کمپلیٹ ہوئی تو ان لوگوں کو ان لوگوں کی ٹریننگ جو ہے اب یہ حالیہ دو یا تین دن پہلے جو ہے ان کو بلایا گیا ہے مختلف سینٹر کے اندر تو یہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیون سا سینٹر فری ہے کس سینٹر کے اندر جو ہے وہ آویلیبلیٹی ہے اب دیکھیں پنجاب کے کچھ دوست نے میرے ان کی جو ٹریننگ سینٹر بنیا ہے وہ کیپی کے بن گیا تو یہ لازمی نہیں ہے کہ پنجاب کے اندر ہی ٹریننگ سینٹر آپ کا بنے کہیں پر بھی بن سکتا ہے اور کیا اس کو جو ٹریننگ سینٹر سے پہلے جو ہے کیا مطلب کی کیا آپ کی ٹریننگ کے بغیر آپ کو کیا انگیج کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تو اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں جو میرا دوست جس کی کانسٹیبل کے اندر سیلیکشن ہوئی تھی تو اس کو بھی انہوں نے انگیج کیا تھا یعنی بنا ٹریننگ کے جو ہے وہ مختلف مقاصد کے لیے انہیں انگیج کر لیتے ہیں جیسے کہ ابھی جو ہماری جو سیلیکشن ہوئی ہے اس میں انہوں نے مطلب جو ہے وہ کام کیا ایزا مطلب جو وہاں پہ وہ ٹوکن وغیرہ دینا اور اس طرح کے دوسرے کاموں کے اندر جو ہے وہ جو کانسٹیبلز کو اور دوسرے جو اہلکار ہیں ان کو انگیج کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ ان کی پے بھی چلتی رہتی ہے یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ٹریننگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد یعنی جب آپ کی فائنل میریلسٹ میں نام آ جاتا ہے آپ کا میڈیکل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو آپ کی پے بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد ٹریننگ کا سیجیشن ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کو فائنل کر لیا جاتا ہے مزید یہ کہ آپ کا جو ایف آئی اے کا پورٹل ہے اس کے اوپر مزید انفرمیشن جو جیسے جیسے اپ ڈیٹ ہوتی جاتی ہے وہ ہم آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کرتے رہتے ہیں ایتھینٹک انفرمیشن آپ کو ویب پورٹل پر ہی ملے گی اس کے علاوہ باقی جتنی بھی انفرمیشن جہاں کہیں سے بھی آپ کو مل رہی ہیں اس کے اندر کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہو سکتی ہاں سمٹائم ہو بھی سکتی ہے لیکن زیادہ تر چانسیز ہوتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو اپنی طرف سے فیک انفرمیشن جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں جس سے جو ہے وہ لوگ کنفیوزن کا شکار ہوتے ہیں کسی بھی پروسس میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو وہ انفرمیشن دوں جو اتھینٹک ہو جس کے اندر جو ہے کسی قسم کے جھوٹ اور فرضی باتیں نہ ہوں تو یہ چیزیں جو مجھے مختلف جو ہے وہ دوستوں سے ملی جیسے کہ جو ایف آئی اے کے اندر جو کام کر رہے ہیں تو ان سے یہ انفرمیشن لے کے میں آپ تک پہنچاتا رہتا ہوں ابھی چونکہ وہ ٹریننگ پہ جا چکے ہیں تو اس لیے میں نے آپ کو اس حوالے سے بھی بتا دیا اس سے پہلے ان کی مطلب جو ہے ٹریننگ نہیں ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود میڈیکل کے فوراں بعد جو ہے وہ ان کی پے بھی سٹارٹ ہو گئی تھی تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی ہلپل ثابت ہوئی ہوگی اس طرح کی اور بھی بیشمر ویڈیوز لے کر ہم آپ کی خدمت پہ حاضر ہوتے رہیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اگر ویڈیو اچھی لگیے تو اسے دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے اس کا حصہ بن جائے تاکہ اس طرح کی اور بھی بیشمر ویڈیوز آپ تک پہنچی رہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات